نمسکار دوستو میں سندیب سواگت ہے آپ سے بھی کہ آپ کے اپنے سکسٹو یوٹیوب چینل میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی اے موڈل پیپر سیزن دوہجار بیس دوہجار اکیس یعنی کی بی اے میں جو دوہجار بیس اور دوہجار اکیس سیسن میں جو بھی اگزام میں کوئیشن آنے والے ہیں اس کے بارے میں تو بہت سائی جانکاری آپ کو بیڈیو میں ملنے والے ہیں تو پلیز آپ انڈیا کے کسی بھی انورسٹیٹی کے چھاتھ رہو تو آپ پلیز بیڈیو کو پورا دیکھتے رہے گا بہت سائی جانکاری ملنے والی ہے دوستو اس سے پہلے میں نے دو پارٹ اپروٹ کر دیا ہیں اگر وہ بیڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ بیڈیو جرور جا کے چینل پر دیکھیں بہت ایمپورٹنٹ بیڈیو میں نے اپروٹ کر دیا یہ پارٹ 3 ہے اس میں بھی بہت سارے اچھے اچھے کوئشن ہیں ہندی کے تو ہم آگے جانیں گے ویڈیو میں جو کہ آپ کے ایکجام کے لئے بہت ہی بہت ہی بہتنٹ اینڈ ہیلپول ہیں کیونکہ میں پچھلے دو تین سالوں سے لگاتار آپ سبھی کو کوئشن پروائیڈ کر رہا ہوں اور آپ سبھی کی ریسپونس اور آپ سبھی کے پیڈ بیک بھی بہت سارے آتے ہیں کہ سر آپ جو کوئشن بتاتے ہیں وہ ایکجام میں میکسنم آتے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کے ادھار پہ میں بہت سارے کوئشن اس بار فیلٹر کر کے لائے ہوں آپ سبھی کے ایکجام کے لئے کیونکہ اس بار نیا سیزن ہے اور پینڈیمک کے بعد یعنی کی کوویڈ کے بعد یہ نیا سیزن تو اس میں بہت سارے چینجز ہوں گی چینجنگ ہوں گی اور کوئشن کے فارمیٹ بھی چینج ہوں گے کیسے کوئشن آئیں گے اور کیا ہوگا سائی جانکاری آپ کو ملنے والی اور بہت سارے کوئشن کے کنفیوجن ہیں تو چلیے بینہ بہت دیری کوئی کوئشن پہ آتے اور کوئشن کی بات کرتے ہیں اور کوئشن آپ لوگوں کو بتاتے ہیں دھیان سے سمجھئے گا ایک ایک کوئشن ایمپورٹنٹ ہے سبھی کوئشن آپ سبھی کے لے جاننا تو دھیان سے سمجھئے گا یہ کوئشن اس بار ہے پینڈیمک کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ سبھی کی بہت سارے انیورسٹی کی ایکجام جو آن لائن کرائے جائیں گے آن لائن کرائے جائیں گے مuggsa جیسے آف لائن ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو جیاتار ایجام جو ہیں وہ ایمار سیٹ پہ کرائے جائیں گے یعنی کہ اسی طرح سیم آف لائن ہوگا جیسے جیسے یہاں پر میں آپ لوگو کو فورمیٹ میں یہ vowels میں نے حیسن میں ایمپورتر کیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جیس جو سارے میں باتانے والاؤ یہی آئیں گے لیکن اسی طرح جو کوششن میں بتاؤں گا اس میں میکسنم کوششن میں سے آپ کو دیکھنے ہو کہ ملیں گے ایک جم میں اور سی سے ریلیٹڈ آئیں گے ٹھیک ہے تو بینہ دیری کوئی کوششن پر آتے ہیں پہلا کوششن ہے کہ مہابیر پرساد دوبیدی کا جنم کون سے پردیس میں ہوا تھا تو آپ سے آپ کو مل جائیں گے مہتر پردیس ادھر پردیس اور مہاراشت اوڑیسا دیکھو جو بھی لیکھا کہیں جو بھی کبھی ہیں ان سے ریلیٹڈ کوششن جرور پوچھے جاتے ہیں اگر آپ آج مہابیر کی میں سریز اس ویڈیو میں یعنی کی مہابیر جیسے ریلیٹڈ سارے کوششن اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر آپ یہ کوششن اچھے سے رٹھ کے جاتے ہیں یا اچھے سمجھ کے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مہابیر پرساد دوبیدی سے ریلیٹڈ جو بھی ساتھ کوششن آتے ہیں اگزام میں وہ آپ کے کنفرم ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ مہابیر پرساد دوبیدی سے جو بھی ریلیٹڈ کوششن اگزام میں پوچھے جاتے ہیں سارے اس ویڈیو میں نے رکھ دیا ہے یعنی کی اس میں میں نے رائٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو چلی جن چھاتروں کو انسر رائٹ ماروں میں کیونکہ رائٹ انسر کیا ہوگا وہ بیشک کمنٹ کر کے بول سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں کہ اس کا رائٹ انسر یہ ہو جائے گا تو اس کوششن کے رائٹ انسر میں بات دیتا ہوں پھرحال اس کوششن کے رائٹ انسر ہو جائے گا بی نمبر اتر پردیس ٹھیک ہے مہابیر پرساد دوبیدی جیس کا جو جرم ہوا تھا اتر پردیس میں ہوا تھا اگلے کوششن کی بات کرتے ہیں دوبیدی یوک کا نام کرڑ کس کے نام پر ہوا کوششن بڑھتے آنگے دیکھئے دیکھیں دوبیدی یوک کا نام کرڑ کس کے نام پر ہوا نمبر اکرام چنسکل بی نمبر پنت جیند مہابیر پرسات دوبیدی یہ بھی ایمپارٹنڈ کوئیشن ہے کئی بار ایکجام میں لگا تاپ پوچھا جا چکا ہے تو ہو سکے گا تو آپ نوڈ ڈاؤن بھی کوئیشن کر سکتے ہیں تو اس کوئیشن کا رائٹ ہے انتر آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر مہابیر پرسات دوبیدی جی ہے دوبیدی جی کے نام یوگ جو دوبیدی یوگ ہے وہ نام کرن ہوا تھا مہابیر پرسات دوبیدی کے نام سے اگلی کوئشن کی بات کرتے ہیں اگلی کوئشن ہے جو پرکار کا نبند ہے تو آپ کو مل جائیں گے چار بینگات مک، بچرات مک، رشنات مک ان میں سے کوئی نہیں تو اس کوئیشن کو جو رائٹ ہے ANSR ہو جائے گا ہو جائے گا بچرات مک بی نمبر رائٹ ہے انسر ہو جائے گا اگلاー کوسشن ہے نم نمے کاب منجوسہ کس کی اکرتی ہے نمبر ایک ہے حجائے پرسات بی نمبر مہابیر پرسات دوبیدی اگری رام شروپ اگلی question کہہ رہا ہے کہ مہا برسات ادبیدی جی کی ساہتیق میں کب پربیش کیا یعنی کہ جو مہا برسات ادبیدی جی تھے وہ ساہتیق میں کب انہوں نے پربیش کیا یا کب سے وہ اسٹارٹ کرنے لگے کہ ہاں یعنی کہ اس میں ساہتیق یا پھر کوئی بھی ادبیش کیا یا پھر کوئی بھی رچنا ہو وہ کس سن میں اسٹارٹ کیے تھے ٹھیکے کب پربیش کیے تھے تو آپ سے مل جائیں گے آپ کا انیس سو اٹھ اور اٹھارہ سو نبی انیس سو تین اور انیس سو بیس تو اس کوششن کا رائٹ اینٹر میں جلدی سے بتا دو رہا ہوں آپ لوگ دھان سے سمجھ لیجئے گا ٹھیک ہے مرمیسٹ کر لیجئے گا اپنے کیونکہ یہاں ٹائم ہے نہیں اور کوششن بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو کسی دن میں ڈیپلی سے سمجھاؤں گا پھر والا ابھی بہت سارے سٹوڈنٹ چینل سے جوڑے تو بہت سارے سٹوڈنٹ چینل سے لیکن ابھی سب لوگ ڈیڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہیں بھی ان کو معلوم نہیں کلاسے سٹارٹ ہو چکی ہیں لیکن اس کوششن کا رائٹ اینٹر ہو جائے گا سی نمبر ٹھیک ہے انیس سو تین ٹھیک ہے چلیے اگلے کوششن کی بات کرتے ہیں ہلا کوششن کہہ رہا ہے کہ نیم نمی سے لے خانجلی نبند سنگرہ کس کا ہے کوششن میں تھوڑا ہو سکتا ہے کہ ٹائپ کرنے میں ہو گیا ہو تو آپ لوگ سمجھ لیجیے گا یہ کوششن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نبند میں سے لے خانجلی نبند کس سنگرہ کا یا کس کا سنگرہ ہے تو آپ سن آپ کو مل جائیں گے مہابیر پرساد دبیدی رامکمار بھارتیند مہونڈاکش تو اس کوششن کا رائٹ انسر آپ سب کو معلوم ہی ہو گیا ہوگا کیا ہو سکتا ہے اگلا کوششن ہے کہ اچار مہابیر پرساد دبیدی نے ہندی کی ماتر کے روپ میں کس سے سبکار کیا ٹھیک ہے ماترہ کے روپ میں کس سے سبکار کیا نمبر ایک ہے اردو بی نمبر انگلیس اور سی نمبر سانسکرت اور دی نمبر فارسی تو اچار مہابیر پرساد دبیدی نے ہندی کی جو ماترہ ہے وہ سبکار کیا ہے سانسکرت ٹھیک ہے اس لئے رائٹ انسر کا ہو جائے گا سی نمبر اگلا کوششن ہے کی ارسک کی رنجن نبند سنگرہ کس لے خکا ہے بالبھٹ کبیرنات مہابیر پرساد دبیدی اور ان میں سے کوئی نہیں نمبر اگلا کوششن ہے کہ مہابیر سانسکرت دبیدی کا جنم کب ہوا تھا کوششن بہت انپورٹن ہے تو اسے جاننا بہت ہی ضروری ہے تو اس کوششن کا آئیٹ انسر کیا ہو جائے گا ڈتا دیتا ہو بینہ دیلی کیوں مہابیر ساتھ دبیدی کا جنم ہوا تھا 1874 اس لئے کوششن کا رائٹ انسر ہو جائے گا سی نمبر جان دیجئے گا اس کوششن پر ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے اگلا کوششن یہ کہہ رہا ہے اگلا کوششن کہہ رہا ہے کہ آپ کے پارٹھ کرم میں اچار مہابیر ساتھ دبیدی ایک کا کون سا نبند سنکلت ہے یعنی کہ یہ کہہ رہا کہ جو آپ جو بی اے کے سٹوڈنٹ ہیں فرسٹیر والے پھرال یہ سبھی کے لئے امپورٹنٹ ہے چاہاں بی اے فرسٹیر کیوں چاہاں شکنڈیر کو چاہاں تھرڈیر دیوں لیکن خاص کر یہ فرسٹیر کے چھاتروں کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اچار مہابیر ساتھ دبیدی کا جو نبند ہے یعنی کہ فرسٹیر میں کون سا ہے آپ کے جو آپ پارٹکرم ہے جو آپ بک لیے ہیں اس میں نمبر ایک ہے کالیداز کا سمیں لوگ کبھی کرتب بھی اپراؤت میں سے کوئی نہیں تو کوششن کا رائٹ اینسر ہو جائے گا کبھی کرتب بھی ٹھیک ہے کبھی کرتب بھی لیسن میں ہے اگلا کوششن ہے کہ نمی میں سے مہابیر پسات کا جنم کس جلے میں ہوا تھا رائے برائیلی امیٹھی آجم کر دولت پور تو اس کوششن کا رائٹ اینسر ہو جائے گا اے نمبر مہابیر پسات دبیدی کا جنم ہوا تھا وہ رائے برائیلی جلے میں ہوا تھا اگلا کوششن ہے اگلا کوششن کہہ رہا ہے کہ کبھیتہ لکھنے میں بیعکن کے نیموں کی احویلہ نہ کرنی چاہیے یہ کثن کس کا ہے نمبر ایک ہے بیدیا نیماز مصر مہابیر پسات دبیدی اور رامچن سکل دن کر رائٹ اینسر آپ سے ایک معلوم ہو گیا ہوگا کہ رائٹ اینسر اس کا ہو جائے گا بھی نمبر مہابیر پسات دبیدی اگلا کوششن ہے کہ کرتب اور ستتہ کس کی کرتی ہے بھارتین دوششن اگے مہا دیوی ورما مہابیر پسات دبیدی یہاں تو میں انڈیویجوال ایک جو کبھی ہیں یا پھر جو لیکھا کہاں پہ سکتے ہیں مہابیر پسات دبیدی سے ریلیٹر سارے کوششن میں بتا رہا ہوں لیکن ایک جام میں آپ کو ایک ہی کبھی یا ایک ہی لیکھاک سے ریلیٹر سارے کوششن نہیں پوچھے جائیں گے تو آپ لوگ اس میں کنفیز ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ دھان سے سمجھے گا right answer ہو جائے گا مہابیر پسات اگلا کوششن ہے کبھیتا کو لوگ پری بنانے کے لئے لیکخک میں کل کتنے گھڑوں کی آوستک مانا ہے کبھیتا کو لوگ پری بنانے کے لئے لیکخک میں کل کتنے گھڑوں کی آوستک کل کتنے گھڑ آوستک مانا جاتا ہے یا پھر کتنے مانے گئے ہیں یا کتنی مانا ہے تو کیسے بھی question ہو سکتا ہے آپ لوگ confuse مت ہوئیے گا تو اس question کا right answer میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہو جائے گا پانچ کبیتہ کو لوگ پر بنایا کے لئے پانچ گوڑ کا ہونا عوصہ مانا جاتا ہے تو پھرحال آج کس ویڈیو بس میں نے پیتندرہ ہی question include کی ہیں مہابیر پساد او بیدی جیسے جو کہ بہت ہی important ہے اگر آپ لوگ کے comment آتے ہیں تو میں ان سے related اور بھی question تھوڑے اور جو important ہوں گے اسے میں ایک سیریز اور بنا کے آپ تک پہنچا دوں گا لیکن اس کے لئے آپ کو comment کرنا ہوگا comment کو بتانا ہوگا کون سے لکھا کی اور کون سی سبجیکٹ کے آپ لوگوں کو model paper یا question paper کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے آپ لوگ comment میں جروع بتائیے اپنی رائے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی question کوئی اس اجازت بیسے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو ملتے ہیں اسٹو ویڈیو میں تب تک کے لئے چاہیے